ملک کے الگ الگ ریاستوں میں ستمبر کے مہینے میں بارش کا قہر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان مدھے پردیش، راجستان اور اتر پردیش میں دیکھا جا رہا ہے یہاں بارش کی وجہ سے ندیاں افان پر ہیں سب سے پہلے آپ کو مدھے پردیش کے اجیم کی تصفیریں دکھاتے ہیں یہاں بارش اور بار کی وجہ سے کئی گھروں میں پانی پھس گیا ہے قریب تیس سے چالیس خاندان سیلاپ کے بیچ اپنے گھروں میں پھس گئے جس کے بعد نگم کمیشنر نے ایس ڈی آر ایف اور ای ڈی آر ایف کی ٹیم کے ساتھ لوگوں کا رسکیو کیا متاثر لوگوں کو محفوط جگہوں پر پہنچائے گیا پارشک مہاپور ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمارے پر مدھے نہیں ہے ہمارے پیسہ نہیں ہے منجور نہیں ہے نالی کے لیے ہم نے کافی آویدن دیئے نگر نگم کو بھی دیا ہے مہاپور کو بھی دیا ہے لیکن آج تک کوئی اس کا نیرکن نہیں نکل پایا اس سے آج مجن کو اتنی سپرس مجھے ہو رہی ہے کہ پلنگوں پہ بیٹھ کے ان کو جیوانی اپن کرنا پڑھ رہا ہے برطمان میں فانی بھرہی ہے اندر اور فانی میں سے لکلتے ہیں سر اور ٹاپری میں بھرہی ہے اندر فانی لکل کے بھی پانی میں پارشک ہیں جاتے ہیں اور بولے منجور نہیں منجور نہیں ملوان ڈالاتے ہیں بھاری بارش کی باب جود بھی لوگوں کی لاپروہی رکھنے کا نام نہیں لے رکھی دموں میں لوگ ندھی کے بیٹھ جان کو خطرے میں ڈال کر راستہ پاتھ رہی ہیں جس سے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اسے ہی کاکی تیج پانی گر رہا ہے اور ابھی جو استطیاں ہیں اس میں جلے کے کئی سارے جو نچلے اس طرح کے نالے رپتے پولیاں ہیں ان کے اوپر سے پانی کئی کئی فٹ اوپر بہرہا ہے ایسے سوی تھانا چیتروں میں لگاتا رات سے ہی پولیس الارٹ ہے اور ایسے استطانوں پر جہاں پبلک کروش کرتے ہیں پول پولیاں کو وہاں پر سانکتے بورڈ بھی لگائے گئے اور ویڈیکیٹنگ کرائی گئی ہے اسے کسی بھی استطیع میں درگٹنا نہ ہو پا ہے ٹرائفک بھی کیونکہ موٹک کا پول جو مین کنیکٹ کرتا ہے اپنا بڑھوائے اندور کو موٹک کا پول کے اوپر سے بھی پانی آنکالیشوار ڈیم کے جب پانی چھوڑا گیا ہے مدھر پدیش کے کرگاؤں میں بیٹی رات صرف بارش کا بہت آئی ہے یہاں کی تسکیریں ڈرانے والی ہیں ندی نالے تو غیانی پر ہیں ندی ندی کے اوپر اس پر باندھ کے تیریس پیٹ بھول دی گئے یہاں سے بیالیس ہزار کیونکہ پانی چھوڑنے سے حال آتی کرتا ہے لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھیجا جا رہا ہے مدھر پردیش کے رتنا میں چوبیس گھنٹے کے اندر آٹھین سے زیادہ بارش ہو چکی ہے جبکہ یہاں اب تک پینتالیس ایمچ سے زیادہ بارش ترج ہو چکی ہے شہر کی سرکے پانی میں ڈوبی ہیں عام دورفت میں لوگوں کو دکتے آ رہی ہیں مجھلی پولیا پر بارش کے پانی کا تیز بہا ہے جس کی وجہ سے کئی گاؤں سے رابطہ کرت گیا ہے نرمدہ پورم کے سرٹھانی گھاٹ پر نرمدہ ندی کا وارٹر لیول خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گیا ہے ایس جی ایر ایف کی ٹیم الٹ موٹ پر ہیں جانکاری ملی کہ بھیر بکری چلانے کچھ لوگ ٹاپوں پر فسے ہوئے ہیں جس کے بعد ریس کی اوپریشن چلا گیا اور انہیں سیلاپ سے محفوظ پہاڑ نکالا گیا اور ہماری قریب 680 تیم یہاں سے پی سی امدہ دیسی میں ترکنو آگئی ہے اور تانک کالو کر دیا گیا گجرات میں بھی بارش کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے نرمدہ باندھ کی تیز گیٹ کھولنے سے گرودیشتور مین ہائیوے پر پانی آیا خطرے کو دیکھتے ہوئے رات میں ہی پولیس نے آنے جانے والوں کو روک دیا گاڑیوں کے آنے جانے پر بھی روک لگا دی گئی لگتار وارٹر لیول بڑھنے کی وجہ سے سردار سروور باندھ سے بھی پانی چھوڑا گیا پانی چھوڑے جانے کے بعد نرمدہ بھروڑ اور وڈودرا زلی میں نرمدہ ندی کے کنارے کئی گاؤں کو alert رکھا گیا ہے راجستان کے باندھ سوڑا میں ڈیم کے کئی گیٹ کھولے جانے کی وجہ سے سیلاپ جیسے حالات ہیں ندیاں تو غیانی پر ہیں لوگ جان کو خطرے میں ڈال کر راستہ پانکتے دکھ رہی ہیں مدر پدیش، راجستان اور گجرات میں سیلاپ اور بارش اس سے حال برا ہے ویڈر ڈپارٹمنٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی بارش اور سیلاپ سے نجات ملنے والی نہیں ہے اور بارش دیشہ کی مطابق آنے والی بارش دیشہ کی مطابق آنے والی بیوییوییہ موسیقی